یہی لوگ جنہوں نے ہمیں مارا ہے ہم تو بڑی مرتے مرتے بچے ہیں نکلے ہیں آپ نے یہ کھانا وغیرہ کھلائے ہم پہنچ گئے جب موقع پہنچ گئے پھر ہم بھاگ نہ مارا اگر میں آپ کو پانچ سات منٹ پہلے کہہ رہا تھا اگر وہاں سے ہم نکل آتے اس کے بعد کیا ہوا کہاں گئے آپ کیا معاملات تھے خدارہ خدارہ اللہ پاک سے ڈرو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ جی دوستو بہت سارے دوست اس انتظار میں ہوں گے کہ پروگرام کے بعد کیا ہوا یہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمیں پہلی دفعین سے ملاقات ہوئی ہے کوئی اتنی زیادہ وقفیت نہیں تھی لیکن ان کی مہربانی ہے جب ہم وہاں سے بھاگے ہیں تو ہم نے گاڑی میں سمان وغیرہ رکھا اور سمان رکھنے کے بعد ہم جب وہاں سے چلنے لگے تو یہ وہی پہ کھڑے تھے اور انہوں نے پوچھا خیر ہے کیوں بھاگ رہے ہیں تو میں نے کہا یار اس طرح سے ہم ملتان سے آئے ہیں اور یہاں پہ ایک جادوگر ہے معامل ہے اس نے ہمیں بلایا تھا بلایا تو اس نے جانوروں کے پاس تھا مگر اس نے پھر ہمیں کہا جی رات کو آئے ہیں بھاگ جاؤ پھر دن میں بلایا آج ہم دن میں گئے تو وہاں پہ وہ تھا ہی نہیں پھر ایک بچہ ہمیں لے کے آیا اس علاقے میں اور اس نے بتایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ قبرستان میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے اور بچوں کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے بہرحال وہ ساری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا میں آپ بولوں پھر ہم اس کے پاس گئے اور اس کے پاس گئے تو وہ سامنے بچوں کو پڑھا رہا تھا پتہ نہیں کیا علم شکا رہا تھا چلے وہ تو اس سے بات ہو رہی تھی میں نے عاشق بھئی کو کہا کہ وہاں سے چلتے ہیں لیکن عاشق بھئی نے زید کی پھر لوگ آگئے ان سے لڑائی وغیرہ ہوگئی تو پھر ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا بھائی جان ہمیں لے گئے ہیں انہوں نے کھانا وغیرہ کھلایا صبح سے ہم بکھے تھے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ یہاں پہ اتنی وقفیت نہیں ہے اور عاشق بھئی بھی تھوڑا ٹینشن میں آگئے تھے اب تو بھی یہ ٹھیک ہے میں عاشق بھئی اس وقت آپ کو کہہ رہا تھا کہ نکل چلتے ہیں کہ یہاں کھڑے نہیں ہوتے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا جادو ختم کرنا جادو اگر آپ میں آپ کو پانچ سات منٹ پہلے کہہ رہا تھا اگر وہاں سے ہم نکل آتے تو پھر وہ ان لوگوں کو ہم نہ ملتے جو بات تمیز ہی کیا ہے سر دیکھے نا اس کی تو کام دیکھا نا اب دو مہنے ہو گئے ہمیں چکر دے رہا اب بڑے مشکل تھے ہم نے اس کو ڈھونڈا ہے وہ ہر بندے کو ہم نے ویڈیو دکھائی ہے پھر وہ ایک بندے نے کہا جی میں نے اس کو دیکھا ہم پہنچ کے جب موقع میں پہنچ کے پھر ہم باغ نہ مارا یہ نہیں تھا کہ ہم باغ جاتے دوستو میں نے ان کو کہا تھا یہ اپنی جگہ نہیں ہے اگر وہ جادو کرتا ہے یا بچوں کو سکھاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا جس علاقے میں ہم گئے ہوئے تھے یہ تھوڑا یہ قریب آئے ہوئے ہیں وہاں کا مشہور بندہ ہے وہ اور وہ مطلب سیاست سے بھی اس کا تعلق ہے سیاست دانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بڑا مشہور و مروح بندہ ہے اور پتہ نہیں یہ کام بھی کرتا ہے اب یہ کام کس سنس میں کرتا ہے کون سی عملیات کرتا ہے کہتا تو یہی میں اچھا ہی کرتا ہوں اچھے کام کرتا ہوں لیکن یہ ہمارا سفر جاری رہے گا ہم اس کو ایک نیک دن پکڑیں گے ضرور پوری فورس کے ساتھ آئے گے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پھر کہاں کہاں جاتا ہے بہت سارے ایویڈنس جو ہے نا وہ ہمیں ملے ہیں تو سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ اپنی علاقے کی جو ایک روایت ہوتی ہے مہمان نوازی کی تو وہ آپ نے کی ہے آپ نے کھانا کھلائے ہمیں بہت لگی ہوئی تھی تو اس کے لئے ہم آپ کے بہت شکر گزار بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمارے مہمان ہیں بہت شکریہ تو ابھی ہم پھر یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی ہم رہ جائیں کیوں عاشق بھئی میرے خیال میں یہاں سے جانا ابھی مناسب نہیں ہے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ رات بہت ہو گئی ہے آپ لوگ یہاں پہ ٹھہر جائیں تو میں نے کہا ایک اور ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ جب وہ ویڈیو وہاں پہ ختم ہوئی ہم بھاگ رہے تھے تو پھر بہت سارے دوست اس چیز کے انتظار میں ہوں گے کہ یار اس کے بعد کیا ہوا کہاں گئے آپ کیا معاملات تھے تو میں نے کہا یہ ویڈیو بھی بنانا ضروری ہے عاشق بھی کوئی بات کرنا چاہیں میں نے یہ بات کرنا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جتنے لوگ سیکھ رہے ہیں خدارہ خدارہ اللہ پاک سے ڈرو اور یہ کام مت کرو اور جس کو انہوں نے وہ سکھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کے گاؤں کے محلے کے تھے نا گاؤں کے تھے نا جو لوگ بھاگ کے آئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے بچے ہیں ہاں بے وکوف آنا بات دیکھو کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں آپ کو کیا اتراز ہے آپ سکھاؤ ان کو جادو سکھاؤ لوگ اس کو تعلیمات دیتے ہیں کوئی قرآن پاک پڑھاتے ہیں کوئی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں مطلب یہ جادو سکھا رہے ہیں بچوں کو یا کمال ہے سر وہ اس نے کوئی ان کو بتایا ہوگا نا کہ میں اور چیز سکھا رہا ہوں وہ ان کے بہکاوے میں آگئے ہیں وہ اس چیز کو مان نہیں رہتے کہتے ہیں تمہارا کیا ہے جب اس نے کہا تھا میں اور چیز سکھا رہا ہوں تو ہم ان کو جب بھونکنے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ ہے جادو سکھا رہا ہے تو پھر ہماری بات ان کو مان نہیں چاہیے تو اس ٹائم گھسے میں تھے نا کہ آپ کیسے آگئے پھر آپ دیکھیں پڑے لکھے بندے تھے ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ڈاکو ہیں چور ہیں کبھی آپ سوچیں کسی علاقے میں چور جائے گا ڈاکو جائے گا تو اعلان کر کے جائے گا اس طرح لائٹیں جلاتا ہو جاتا ہے آپ خود بتایا ایسا سمجھا رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے لائٹیں جلائی ہوئی ہیں ہم چور ڈاکو نہیں ہیں پھر کیمرہ توڑی جا رہے ہیں پھر گریبان میں پڑ گئے ہیں اس کو تھپڑ مار دیئے ہم تو بڑی مرتے مرتے بچے نکلیں ہیں آپ نے یہ کھانا وغیرہ کھلائے اگر ہم ابھی رات کے ٹائم نکلتے ہیں یہاں سے پھر تمہاری گاڑی کو بھی خطرہ تھا ہمیں بھی خطرہ تھا آپ کا بہت شکریہ سر بہت مہربانی ہے آپ کی دیکھ لیں نا یہی لوگ جو جنہوں نے ہمیں مارا ہے یہی لوگ پچھت رہیں گے کہیں گے وہ صحیح تھے یہ غلط تھا اصلیت کا جب پتہ لگے گا اصلیت کا بھی یہ غلید کام سکھا رہا تھا پھر وہ کہیں گے یار وہ لوگ صحیح تھے چلے دوستو آپ نے ویڈیو وہ بھی دیکھی ہوں گی پھر یہ بھی دیکھی آپ انظار میں ہوں گے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی اس کے لنک ہم ڈسکرپشن میں رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ سلسلہ یہیں ختم ہوا مارا اللہ کا شکر ہے ہم خیر کریہ سے یہاں پہنچیں اب یہاں پہ ہم رہیں گے اور پھر ہم صبح موو کریں گے اپنے گھر کی طرف اگر تو ویڈیوز بچی ہوئی ہوں ہیں تو آپ تک پہنچ جائیں گی نہیں تو پھر اللہ دیوالے ٹھیک ہے سر اوکے کرو اوکے جی اللہ حافظ لائک ویڈیو نہیں کرنی کیونکہ آپ کو تو اچھے نہیں لگتے نا ہم جتنی بھی محنت کرے ہیں نا نہیں نہیں لائک نہیں کرنا نہیں نہیں کیوں نہیں یار کیا کرنا ہے مجود سنا ہے اچھا یہ جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بہنیں یہ ہمارے سے پیار کرتے ہیں پوری دنیا میں اور وہ بھی بتا رہا جو بھاگتے ہوئے جوتی پہنک آئے ہو کبھی کبھی آئے تھے یار اس گریب کے لئے کوئی جوتی بھی بھی دینا یہ بچارہ راستے میں گرا کے آگیا ہے کوئی ایک ادھا کوئی مسکت سے یا کہیں شہر سے بھی دینا ہے نا بلکم نہیں مزاکر ہے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے